موسیقی 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 راجستری شمک سمیلن کا گناہ نگر پالکہ میں ہوا آئیو جن مکہ منتری شیورہ سنگھ چوہان نے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے سنبھل یوجنہ سہیت ویوین شاشن کی یوزنوں کے ہتگرائیوں کو بتائے لاو گناہ بتائیک پندرال شاکی بھاجپا کی زلا مہامنتری اور نگر پالکہ دکچہ راجین سنگھ سلوجہ سہیت بھاجپا کے ورش پتادکاریوں نے ہتگرائیوں کو باتے پرمار پتر کیرل میں بارڈ کی بھویشکہ سے جوج رہے ناغرکوں کو راحت اپلند کرانے کے لیے گناہ زلا چکستالے کے ڈاکٹروں اور سمستر سٹاف نے ایک لاکھ روپے کی راشی اکتریت کر زلا دیش مہدے کو سوپی ریلوے نے بھی کیا اعلان کی راحت راشی کا نشل پریوہن کرے گا ریلوے وشش لوگ عدالت میں آج بزلی جلکر اور سمپتی کر سے جڑے کئی ماملوں کا ہوا نفتارہ لوگ عدالت کے مادیم سے لوگوں نے دکھائی ماملوں کو نفتانے میں گہری روچی یہر میں آج پہلی بار نکالی گئی بھاگوان جگہنات کی رتھیاترہ رتھیاترہ کا جگہ جگہ پشپپسٹی کے مادیم سے کیا گیا سواغت راکھی کے تیوہار کے چلتے ریلوے سٹیشن پر جبردست روپ سے دکھی گہمہ گہمی ٹرینے ہو رہی تھسا تھس اوورپیس کی جگہ جان جوکھم میں ڈال کر بہنیں پار کرتی دکھی ریل کی پٹریاں پلیٹ فرم پر جانے کے لیے گلاب گنج کے پاس ٹرین سے کٹ کر ایک یوبک کی ہوئی موت اندینس فرشی یوبک کینٹ شیطر سے گھر سے کام پر جانے کی بات کہہ کر نکلا تھا پولیس پہنچی موقع پر ماملہ کیا درج مانسون میں آج سنت ارون جی مہاراج نے پریخشت موکش پرسنگ کے مادیم سے بھاگوات کتھا کا بتایا مہتو کتھا کا آج ہے ساتھوہ دن جھاگر پی پلیا فتے گڑ میں بموری بیدھائک مائن سنگھ سے سو دیا نے جواب دو حساب دو کارکرم کے تحت بھاچپا کی وفلتوں کو گرامینوں کے سمکش رکھا کارکرم کے دوران کانگریس کے جلادیکش ویٹھل داس مینا رکشت سنگھ گڑا اور گوپا شرما سہید ویون کانگریس جنوں نے لیا بھاگ اکتا پریشت کی کارشالہ سمپن اکتا پریشت کے راستری ادکش کے مکھ آتھت میں جیوک کھیتی نشا مکتی پر وقتاؤں نے رکھے اپنے اپنے ویچار گرام لہر کوتا سے گرامین ایک یوبک کے لاپتہ ہونی کی شکایت لے کر پہنچے زرہ پولیس ادکشک کارلے تین دن سے لاپتہ بھائی کی خوش خبر نہیں بھائی نے اس کے اپرن یا ہتیا کی جتائی آشنگ کا پڑے بھائی سچتہ آبیان کے تحت اپاسنا کانوینچ سکول میں آئی جیت ہوئی پینٹنگ پرتیوگتہ بچوں نے اپنی کلپناوں کے بکھیرے درنگ ویشفیندو پریشت بزنگ دولہ پرکھنڈ چاچوڑا میں کھنڈ بٹاؤدہ میں نوین کھنڈ کا کیا گیا گٹھن جنہ دیکش مکیش شرما نے کارکرتاؤں کو دیا مارک درشن مدوسودنگر سے چل رہی بسوں میں کنڈکٹر دورہ نہیں دیا جا رہا کسی پرکار کا ٹکٹ بندبانے روپے وصول کیے جا رہے ہیں اور ٹھوس ٹھوس کر بھرا جا رہا ہے یاتریوں کو یاتیات کے نیموں کی سریاب ہو رہی ہے اوہلنا پرائیویٹ سکولوں کے خلاب شاشن کی دمنکاری نیتیوں کو لے کر پرائیویٹ سکول سنچالک آگامی 28 اگست کو کریں گے اپنے نیجی سکول بند پرائیویٹ سکول سنچالک ایسسشیشن کے زلادیاکش نریندر دوویدی نے زلے بھر کے سکول سنچالکوں سے کیا آوام گرام کھیڑا پڑا میں پکھی سڑک نہیں ہونے کے چلتے بچے سکول جانے میں ہو رہے ہیں پریشان کیچڑ اور گندگی کے چلتے بچے روزانہ گرتے ہیں ایک عدت سڑک کی گرامینوں نے کی مانگ گنہ نگرپری کا پرائنگر میں آج راج جستری شمک سمیلن کا آئیجن کیا گیا ہے اس راج جستری شمک سمیلن کا ویڈیو کانسنسنگ کے مادیم سے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہن نے راج جبھر میں اُدھگاٹن کیا اور اس موقع پر انہوں نے سمبودیت پی کیا گناہ میں اس کارکرم کے موقع پر گناہ پی رایک پنہ لال شاہ کے نگرپری کا دیکش راج جنر سنگھ سروجہ بھاچپا کی زلہ مہامنطری منوز دوبے سہید بھاچپا کے انی پتادی کاریگن سوشل میڈیا کے پرباری وکاس جن جنگو نکھرالی سہید انی بھاچپا کاری کرتا اور بھاری سنکھا میں مہیرہ ایوم پرش اس کارکرم میں شامل تھے اس موقع پر جہاں مکہ منتری شیورا سنگھ چوہن نے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے پردیش بھر کے سبھی لوگوں کو سمبودیت کیا اور بتایا کہ شاشن کی ویونی یوزلاؤں کے مادیم سے کس پرکار سے گریبوں کا کمزور ورک کے لوگوں کا ویشش فائدہ ہو رہا ہے اور انہیں لاب دیا جا رہا ہے آج اس کارکرم کے موقع پر تکارک پہلے کا اجکش راجین سنگھ سلو جا گناہ بدیک پتہ لال شاہ کے اور انہیں پتہ دیکاریوں نے ویونی ہتگرائیوں کو یوزلاؤں سے جڑے ہوئے ویونی پرابط بھی باتے ہمارے سہر بہت اچھے بنے اور یہ گریبوں کو اور بہتر روزگار دے سکیں اس کی کوشس ہماری لگاتار جاری ہے اس نے سبھی 378 سہروں میں مکہ منتری سہری پہ جلی ہو جانا کے مادم سے سدھ پینے جے پانی پر کام چل رہا ہے گتر کھلے بہتے ہیں اب سیویت سہروں میں ہم کام کر رہے ہیں اس بار شکی بن رہی ہے تو منی اس بار شکی بنانے کا بھی کام کر رہے ہیں کئی لگے آپ میں سے بھی کہی ہوں گے جو چھوٹا گناہ میں آج وشیش لوگ عدالت کا بھی آئیجن کیا گیا اس وشیش لوگ عدالت میں آج لوگوں کی گہری روچی دیکھیں اور اس روچی کے چلتے بزلی سمپتی کر اور جلکر سے جلو ہوئے وشیش لوگ عدالت میں فائدہ اٹھانے کے لیے ادھک سے ادھک سنکھیا میں اگلوکتہ موجود تھے اور وہ وشیش لوگ عدالت کے مادن سے سیکھڑوں پرکرانوں کا نپٹارہ ہوا ہے رکشہ بندن کا تیوہار ہے اور رکشہ بندن کے تیوہار کے افسر پر ہر کسی کو جلدی ہوتی ہے بھائی کو بہن سے ملنے کی جلدی ہے بہن کو بھائی کے گھر جانے کی جلدی ہے اور اس تارتم میں جب ٹرینے اور بسے چلتی ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کے تیوہار سے پہلے ان کی سری کیا تھی اور آج کیا استیتی ہے ریلوی سیشن پر آج جبردست گہمہ گہمی نظر آئی اور جبردست روچ سے بھیر تھی ٹرینوں میں بھی پیز رکھنے کو جگہ نہیں تھی لوگ دروازے پر کھڑے ہو کر بمشکل سے کسی بھی طرح سے اندر جانے کی جدو جہد کر رہے تھے اور اس دوران ریلوی سیشن پر ایک اور بات دیکھنے میں نظر آئی میلائن جان جوکم پہ ڈال کر ریل کی پٹری پار کر دوسرے پلیٹ فرم پر جانے کی جلدی میں دکھائی دی رہی تھی ٹرین کا ایناؤنسمنٹ جیسے ہوا ویسے ہی انہوں نے اوورویس سے جانے کی تو نہیں لیکن ریل پٹری پار کرنے کی ضرور ٹھان لی ایسے میں انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کہیں کسی پرکار کا کوئی حادثہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے حالکہ ٹرینوں میں جگہ گھرنے کے لیے لوگ دونوں طرف دروازے کے کھڑے نظر آئے کہ جیسے ہی ٹرین آئے گی تو انہیں کیسے جگہیں ملے گی اس کے لیے انہیں کس طرح سے ٹرین میں گھسنا ہے اس کے لیے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ پلیٹ فارم پر نہیں بلکہ ریل کی پٹری پر ہے تو لبنج کے پاس آج ریلوی ٹریک پر ایک یوبک کی موت ہو گئی بتایا جاتا ہے اس یوبک کی آئیو لگ بگ انیس ویش تھی اور یہ کینٹ چھت کا رہنے والا تھا یہ کینٹ سے اپنے گھر سے کام پر جانے کی کہکہ نکلا تھا لیکن اس دوران اس کا شب یہاں ریل پٹری پر ملا ہے جیسے ہی پولیس کو اور لوگوں کو اس کی جانکاری ملی لوگوں نے پولیس کو سوچیت کیا پولیس موقع پر پہنچی معاملے کو درج کیا ہے اب معاملہ کیا ہے یہ پولیس تحقیقات کے بعد پتہ سے لے گا کہ یہ آتما ہتیا ہے یا ہتیا ہے یا درگھٹنا ہے اینجے آتھے 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 آپ تو پیس نے کیسے لگی تو سر کام پر جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے بتا ہے اگر کئی کڑ گئے تو ہم نے کپلوس پیشان لیا کہ ہمارا آئے ہیں کیا نام ہے تھا ان کا بھی جانت سائی سوڑا ہے کیا سائی نہیں ہمارا سوڑا ہے کیا کرتے تھے مہی دوری کرتے پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف شاشن کی رویل دمانکاری نیتیوں کو لے کا پرائیویٹ اسکول سنچالک اب لامبند ہو گئے ہیں اس تارتب میں جہاں فیس ادھینیم بنایا جا رہا ہے وہیں اسی تارتب میں آٹی کے انترگر پیشلے دو سال سے اب تک پرائیویٹ اسکول کے سنچالکوں کو ان کی پرتپورتی راشی کا بھکتا نہیں ہوا ہے اور بھی کئی ایسینیم ہے جو پرائیویٹ اسکولوں پر لاد دیے گئے ہیں جیسے جمین کی آبشکتہ کو لے کر تب ہی ماننیتہ دی جائے گی ایک ایک جمین ہونا ضروری ہے تب ٹینتھ اور ٹوالس کی ماننیتہ ملے گی آدھی ایسے کئی بیشیں ہیں جن کو لے کر پرائیویٹ اسکول سنچالک اب پشو پیش میں ہیں کیا وہ سکول چلائیں یا سکول بند کر دیں اسی بات سے پریشونوں کا پرائیویٹ اسکول سنچالک اب آگامی دنوں میں اب اندولن کی بڑھ میں نظر آ گئے ہیں اور اس سارتر میں پردیش ادھیکش کے آوان پر پرائیویٹ اسکول سنچالک ایسوسیشن کی جلادیکش نریند ڈویڈی نے جلے بھر کے روین نیجی اسکول کے سنچالکوں سے اپیل کی ہے کہ 28 ساری کو وہ سنکیت آتماک روپ سے اپنے اسکولوں کو بند رکھے یعنی نیجی اسکولوں میں شکشن نہیں کیا جائے گا آگامی 28 اگرسٹ کو اس کے ساتھ ہی ساتھ نریند ڈویڈی نے یہ بھی بتایا کہ یدی پانچ ستمبر تک مانگے نہیں مانی گئی اور ان کی سمسیوں کا نیراکر نہیں ہوتا ہے تو ایسے میں انشید کالین ہرٹال کے لیے بھی پرائیویٹ اسکول سنچالک بات جہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی بتے دوہا کہ کافی لمبے عرصے سے ہم لوگ اپنی جائز مانگوں کے لیے سنگھرس کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی ان مانگوں کو بیوین گیاپنوں کے مادہم سے سرکار تک تہنچانے کا پریاس کیا ہے لیکن اس کے ایوز میں ان مانگوں کو ماننے کے بزائے ہمارے اوپر اور نئے نیم فیس ودہت آرٹی کی فیس پرتی پورتی جو بیگت دو برسوں سے نہیں ہوئی ہے اس کے ارابہ انہیں تگلگ کی نیم ہم پر تھوپے جا رہے ہیں اس کے بروض میں انتتہا اس کے بروض میں ہم لوگوں کو ایک دیوستہ سانگیتک اوکاس رکھنا پل رہا ہے یا دی اس کے اوپراند بھی کوئی پتکریہ یا ہماری جائز مانگوں کو سرکار نہیں مانتی ہے تو پانچ سیپٹمبر سے ہم لوگ انشت کالین بھڑتال پر جائیں سر کیا مانگیں مکھ مانگیں مکھ مانگوں میں پہلا فیس ویدیہ دوسرا آرٹی فیس پرتپورتی کے اوپراند بھی اوپراند بھی اوپراند بھی نیم مانتی کی تاریخ نردھارت کرنا ہے تیسرا مانتی کی تاریخ نردھارت نہیں ہے ابھی پچھلے دو سپتاؤں میں لگوک چار سو پچاس اسکولوں کی مانتہ بھنا نوٹس دیئے بھنگ کر دی گئی بیچ بیچ میں دو ایکڑ ایک ایکڑ کا جن پیدا ہو جاتا ہے بچولیے اتنے زیادہ بیچ میں آ گئے ہیں مانتہ کو لے کے کوئی دھوس پرابدان نہیں کیا گیا ہے تو اس طرح کہ انیک طریقے سے کبھی آئے اس طرح جو ہے آپ کا بی ایڈ بی ایڈ انیوار کر دیا جاتا ہے اس طرح کہ انیک پرکار کی جو مائے جو نیم ہمارے اوپر دھوپے جا رہے ہیں ان کے بروز میں ہم لو بند ساہمان کیا ابھی ہم نے زیلو کے بارے باتایا آئیے آپ کو گناہ زیلے سے نکلنے والی بسوں کے بارے میں بھی جان کر دیں جو ہر کے چلتے گناہ زیلے سے نکلنے والی بسوں کی حالت بھی بلکل ویسی ہے جسی ٹرینوں کی ہے تھس بسیں بھر کر جا رہی ہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے چاہے گناہ سے آرون جانا ہو یا آرون سی رون جانا ہو بسوں میں مارا ماری ہے ایک سیٹ کی یا پیر رکھنے کے لیے حالت یہ کہ مجھوسودن گھر میں جو بس کنیکٹر ہیں بسوں میں یاتریوں کو ٹکٹ تک اپلپ نہیں کرا رہے ہیں من مان اکرائے وصول کر رہے ہیں اور ایسی اس ستیتی میں سریا یاتیت کی نیمو کی اویل بسوں کی نیون تم اپلپ دیتا کی وجہ سے یہ ستی بند دی ہے کیونکہ یاتریوں کو بھی جانا ہے اور یاتریوں کو جب آپ نے جانا ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں جگہ مل رہی یا نہیں مل رہی یہ دیکھتے کہ ہم سمی پر اپنی جگہ پہنچ رہے ہیں یا نہیں بس چلی بہت بیڑو بیٹھ 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 بس بیٹھ 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 بس نہیں تھی بیٹھ بیٹھ B سامنی بیٹھ بیٹھ اگر بیٹھ 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 اگرمال دھرمشالہ میں سمپن ہوئی اس موقع پر ایکتہ پریشت کے راستی عدیقشت پروفیسر رن سنگھ نے ویشے شروب سے نشہ مکتی اور جیوک کھیتی کو لے کر اپنے وقت بھی دیئے انہیں وقتوں نے بھی اس ویشے پر اپنے اپنے ویچار رکھے اس لیے ہم کو باپس سے اپنے پرانے ریتی رواجوں اور طریقوں کو اپنا نہ پڑے گا جیسے ہم لوگوں نے کےچو کی خات کے لیے کچھ کام کیا ہے کےچو کی خات سنایا آپ نے کسی نے سنایا کہ کےچو کی خات نہیں سنا کےچو دیکھا ہے کےچوہ دیکھا ہے ہاں تو کےچوہ جو ہے وہ اپنا ایک تو دیشی کےچوہ ہوتا ہے اور ایک ویدیشی کےچوہ ہوتا ہے ہم لوگ ویدیشی کےچوہ کو بلاتے ہیں ہمارے پاس ہے ہم دے گیا تو کیا ہوتا ہے کہ ایک اپنے گھٹے کھو دو اس پہ بچھا لو پننی جس سے اس پہ جو کےچوہ ڈالیں گے وہ پیچھے چمین میں نہ جائیں اور جتا بھی کچھرا آس پاس گھٹا ہوتا ہے کوبر ہے گھاس ہے بھوسہ ہے جھاڑا بھانی کا سامان ہے پیڑ کی پتی ہے یہ سب چیزیں اس گھٹے میں ڈالتے جا ہنی پلاسٹک چھوڑ کے اس پہ گھٹے میں ڈالتے جا اور پانی چھنکتے جا مہین سنگھ سے سوڑیا نے جواب دو حساب دو کارکٹرم کے تحت جھاگر پیپلیا کھیڑا سہیت ویونگ گاؤں کا دورہ کیا اور اس دورال ان کے ساتھ کانگریس کے جلادکشی ویٹھلدہ سمینہ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رکشی سنگھ گڑا سہیت گوپال شرما اور انی کانگریس جن بھی اپستہ تھے اس موقع پر گرامیڈو کے بیچ جاکر مہین سنگھ سے سوڑیا نے بھاتی جنتا پارٹی کی وفلتاؤں کو جنتا کے سمکش رکھا اور بھ مہین سوچتا کے تارتم میں آج گناہ کے نیجی سکول اپاسنا کانوینٹ سکول میں بچوں کی پینٹنگ پرتیوبیتہ آجیت کی گئی اس میں بچوں نے بڑھ چڑھ کر حسر ہیا اور اپنی کلپناوں کے رنگ انہوں نے پینٹنگ کے مادیم سے کاغجوں پر بکھیرے موسیقی ہاں بتائیے یہ بتاؤں چلی بینٹنگ چلی بینٹنگ یہ کیا مادیم کیا بچوں یہ پریابرنس سوچت اویان کے تہر یہ پینٹنگ پرتیوبتہ رکھوائی بچوں کے لیے اس میں پرش سیکنڈ ترڈ ہی منزل رائے گی اور کیا پٹیوکٹہ کرواتے لیتے ہیں اسکول میں ہم یہ اسکول کے طرف سے ہر سٹرڈے کو یہ پٹیوکٹہ رہتی ہے اس میں اسپورٹ ہی لیتا ہے جو فیزیکل کے اسکلیے پٹیوکٹہ چلتی لیتے ہیں کیا نام ہے گرام کشوہ پاشنہ پرنوانٹسکل گرام لہر کوتا میں ایک یوبک پشتے تین دن سے لاپتا ہے گرامین اس کے لاپتا ہونے کی خبر میانہ تھانے میں دے چکے ہیں لیکن تین دن سکھ اب تک اس کے بارے میں کوئی جانکری نہیں ملنے کے پرشات آج گرامین ان کے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر زلہ پولیس صدیق شک مہدے کا آلے پہنچے اور وہاں انہوں نے اپنے بھائی کے لاپتا ہونے کے بارے میں زلہ پولیس صدیق شک مہدے کوئی جانکری دی کیدار سنگھ جو کی لہر کوتا کے شیط کے رہنے والے ہیں اور ان کے بھائی ہیں جو تین دن پہلے کسی کی یہاں کہہ کے گئے تھے اور اس دوران اس کے پشا سے ان کا کوئی پتا نہیں ہے بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کے اپرن یہاں تک ہتیا کی آشنکہ بھی جتائے کی سمبندت وقتی دورہ اس کی ہتیا کر دی گئی ہے یا اس کا اپرن کر لیا گیا ہے میرا نام ہے کیدار سنگھ رکوانسی کہاں سے آئے ہو آپ گرام لہر کوتا ہم بتائیں ایس پی اوپس کے سندر میں آبے دن دیا آپ نے ہم ایس پی اوپس میں آئے ہیں میرا بھائی چھوٹا بھائی دو دن سے لاپتا ہے اس کا تین تیسرا دن ہے یا تو کسی نے اس کا مدر کر دی آئے یا یتنے پی آئے کسی نے تو وہ سیام بھائی کے گھر گیا تھا اس نے بنایا تھا سیام بھائی آدھی بھائی میں تو دس بجے اس سے بات ہوئی تھی اس کی قتلی ہی کی تو بھول آتا کہ میں سیام بھائی کے گھر گیا اس کے بعد میں یارہ بجے اس کا جھگلہ ہو گیا ہے اور دس بج کے پچپن پر میرا پچپن پر میرا پاس پول آیا ہے اس کا جھام بھائی کا اس میں جھگلے کی آباز آئی تو صبح بھول گیا تھا میں تو بولا کہ میرے پاس بند ہو گیا اسی کی سائت ہے اس کا مدر کروایا ہے یا کسی نے کروایا ہے آپ گاہ سے کنے بھائی گیا تھا میں گایا تھا صبح گایا تھا آٹھ بھائی تو آپ کی کون پر بات کیا بھولا کچھ بھولا نہیں مجھے میری بات نہیں ہو میری بچی جو میسیس ہے انہوں نے سنا تھا اس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا اور مد پیٹو مد دے مد دے مد دے ایسی آواز آ رہی تھی تو اس نے بات نہیں کری کول کری تھی اس کے بعد میں اس نے خواب کیا تو آپ جو نام بتا رہے ہیں ہمیں انہوں نے کیوں بلایا تھا انہوں نے گھر پہا میرے بھائی کے لیے وہ اس کا تین سو چوون ایک قائمی چل رہی ہے اس کی راہی نامہ کے بارے میں گایا تھا تین سو چوون کی جو قائمی کروائی تھی میرے بھائی تو اس میں اس کا راہی نامہ ہو اللہ اس کے بارے میں بات کرنے تو یہ آپ اس بھی صرف سمجھے نے کیا اس پر سمجھیا انہوں نے بھولا تو میں آسانے والے گرام کھیڑا پڑا کے گرابین پریشان ہے ایک عدد سڑک کے لیے گرام کھیڑا پڑا سے تین کلومیٹر دور کولوپڑا کا سکول ہے جہاں بچے جاتے ہیں لیکن بچوں کو اس برچات میں کیچھر اور گندگی کے بیچ سے نکلنا پڑتا ہے حالات یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی اچھی طرح یونیفارم پہنکا جاتے ہیں لیکن جب اس کچھے راستے سے نکلتے ہیں تو ساری یونیفارم گندی ہو جاتی ہے بچے گر جاتے ہیں ٹلوٹل بھی ہو جاتے ہیں بار بار پریشان ہو رہے ہیں لیکن اس کے بابزود اب تک پرشاہشنک اور جن پرتینینڈیوں کا دھان ایک سڑک کیلئے نہیں ہے گرامینوں نے سری حلچل کے مادیم سے سری چندل کے مادیم سے پرشاہشن سے اپیل کی ہے کہ انہیں ایک ادد سڑک اپلبد کرائی جائے تاکہ بچے سموچت روپ سے اور سرکشت روپ سے سکول سے گھر اور گھر سے سکول پہنچ سکے سرکشت روپ سے سرکشت روپ سے سرکشت روپ سے موسیقی شہر میں آج پہلی بار بھگوان جگنات کی رتھیاترہ نکالی گئی شہر میں آج پہلی بار بھگوان جگنات کی رتھیاترہ نکالی گئی شہر میں آج پہلی بار بھگوان جگہ 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 کو ساتھ ہم ہوں گے آپ کی سمکشی اپستیت تب تک کے لیے مجھے یعنی دھرمیندر برج کو دیجئے انمتی آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے کارکر بزنس پس کے دنیا میں ہمارے کمپیٹر ایڈیٹر کلاش کشبہ کمرمین حریش پمن اور وینوت کشبہ کے ساتھ